آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسے ڈراماز کے بارے میں جنہوں نے اتنی زیادہ ٹی ایڈ پی حاصل کر لی کہ ابھی تک ان ڈراماز کا ڈیکور کسی اور ڈرامے نے نہیں دھوڑا وہ کون کون سا ڈراما ہے کتنی کتنی ٹی ایڈ پی حاصل کی اور کون کون سے وہ ڈراماز ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں محمد علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے انٹرٹینمنٹ ڈی اے انٹرٹینمنٹ دیکھنے والا کو خوش آمد ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کریں سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر اور بیل ایکن کو ضرور پرائز کر دے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسے ڈراماز کے بارے میں جنہوں نے اتنی زیادہ ٹی ایر پی حاصل کی کہ وہ حاصل کرن کہ بعد ان کا ریکورڈ ابھی تک کسی بھی ڈرامے نے نہیں توڑا تو آجیں بات کرتے ہیں وہ کون کونسے سے ڈراماز ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ ٹی ایر پی حاصل کر دی اپنی اترکاری اتنی اچھی دکھا دی ایکٹرز نے کہ ان کا ریکورڈ ابھی تک کسی نے بھی توڑا سب سے پہلے ہم جس ڈرامے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی وہ ڈراما لگا دو ہزار بیس میں اور اس کا نام تھا مہر پوش وہ ڈراما تھا آئیزہ خان کا فان وحی کا علی عباس کا زینب شبیر کا اور ساتھ ہی ساتھ دانیش اور آئیزہ اس میں ایزا کپل دکھائے گے اس ڈرامے کا جو کاسٹ ہے وہ بہت ہی بڑے بڑے کاسٹ کیے گئے ان میں اترکاری جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی دکھائے گئے اس ڈرامے کو جو زیادہ تی آر پی ملی وہ اس کے ملی او ایسٹی سے اس کا او ایسٹی اتنا زیادہ سوپر ہٹ گیا اتنا زیادہ ٹرینڈنگ پر گیا کہ لوگ اس کا ڈراما دیکھنے کے لیے بہت بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگی اس ڈرامے کا ٹوٹل اپیسوڈ فورٹی بار تھے فورٹی ون اپیسوڈ سے اس کے اور اس کے او ایسٹی نے دھوم مچانے کے بعد اس کے پہلے اپیسوڈ کو ہی بہت زیادہ تی ار پی حاصل ہوگی بہت زیادہ تی ار پی حاصل کی اس ڈرامے نے یہ وہ ڈراما تھا جس کے او ایسٹی کے ذریعے ہی اس نے اتنا زیادہ نام کمایا اتنا زیادہ وائرل گیا کہ لوگ اس کا پہلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوگے اور اس کے اکتالیس اپیسوڈ میں سے اکتالیس کے اکتالیس جو ہے وہ سوپر ڈوپر ہیٹ گئے اور اس ڈرامے نے بہت زیادہ جو ہے وہ فیلم کمایا جی یہ ڈرامے میں تھی آئیزہ خان اور دارش آئیزہ خان اور دارش جو ہے وہ پہلی بار ایک پروجیکٹ میں ایک ساتھ کام کہہ رہے تھے شاید یہ بھی وجہ تھی کہ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کا بہت زیادہ انتظار کیا گیا اگلے سیکنڈ نمبر پر ہ دراما آتا ہے اس ڈرامے کا آخری اپیسوڈ اچھنا سوپر ڈوپر ہیٹ گیا تھا کہ اس کے آخری اپیسوڈ کو سینما ہاؤس کی زیند بنایا گیا تھا سینما اس میں ریلیس کیا گیا تھا اور دو دن کا یہ ڈراما آپ کی ایک ہری اپیسوڈ جو ہے وہ سینما اس میں لگائی گئی تھی اس کے بعد یہ ڈراما ٹی وی سکرین پر آنیل ہوا تھا جی میں بات کر رہا ہوں میرے پاس تمہوں اس کی لاس اپیسوڈ کی منا پر اس کے پاکی اپیسوڈز کو بھی ا اکنا زیادہ فہم ملا اس کا ٹوٹل تہیس اپیسوڈ تھے اس میں ہمائیو سائیڈ آئیزہ ہیرامانی ایدنال صدیقی کام کر رہے تھے اس ڈرامے کی کاسٹ جو تھی وہ بہت بڑی بڑی کاسٹ کی گئی تھی اس ڈرامے کا ٹی ایر پی جو چلا وہ جہلا سہیں لاس اپیسوڈ سے اور اسی کی وجہ سے اس کا آئیسٹ بھی بہت زیادہ چلا اور ساتھ ساتھ اس کے باقی اپیسوڈ یعنی کہ تیس کے تیس اپیسوڈز نے بہت زیادہ ٹ تیسے نمبر پر ہمارے پاس جو آتا ہے ڈراما وہ آتا ہے ساتھ بجے جو ڈراما لگتے ہیں اس کا ٹی ایر پی سب سے زیادہ جو اس ڈرامے نے حاصل کیا وہ تھا جیو انٹرٹینمنٹ کا ڈراما یعنی کہ منافق ڈراما یہ ڈراما جو ایسی خاص بات یہ کہ منافق ڈراما ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا میرے والد نے اس ڈرامے کو بہت زیادہ دیکھا خاص پر جب منافق ڈرامے کا ٹائم ہوتا تھ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لئے وہ پورے ساتھ بجے آ جاتے تھے گھر اور اس ڈرامے کو پسند کرتے تھے ایس کو نٹل ساٹھ اپیسوٹ تھے اور ساتھ کے ساتھ اپیسوٹ میرے والد نے دیکھے اور اس میں جو ادھکاری جس کی زیادہ دِکاری کو پسند کیا میرے والد نے وہ تھی فاطمہ اس ڈرامے میں تو سب سے زیادہ پسند کیا گیا رہول کو وہ رول تھا فاطمہ کا عدیل چودری مریم اور سال سال بلال پرینشی تھی اس ڈرامے میں سیون پی ایم کی سلوٹ میں لگنے والا اس ڈرامے کو بہت زیادہ فیر ملا اور یہ ڈراما پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ٹیر پہ حاصل کر کے نمبر ون ڈراما بنا سیون پی ایم کی سلوٹ کا آگے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو ڈراما آتا ہے وہ ہے نائن پی ایم کی سلوٹ کا یعنی کہ نو بجے لگنے والا ڈراما اس ڈرامے کا نام ہے ڈلے گمشدہ اس کے ٹوٹل 34 اپیسوڈ سے اس میں ہنال تاب آگا آلی مرزا زینبیک اور عمر خان جا وہ کاش کیے گئے اس کے سوری تو یہ ٹیپیکل تھی شاید یہ ہی وجہ تھی اس کو انڈیا میں بہت زیادہ پسند کیا گیا مگر یہ ڈراما بہت زیادہ ریکوڈ کر چکے تھے پانچے نمبر پہ ہمارے پاس جو ڈراما آتا ہے اس ڈرامے کا نام ہے جی رمضان ٹرامیشن یعنی کہ رمضان ٹرامیشن ڈراما رمضان میں لگنے والے کچھ ایسے ڈراماز ہیں جن نے یہ ڈراماز سب سے زیادہ جو ہے ٹی ایر پی حاصل کر کے ابھی تک اس ڈرامے کا ریکوڈ کسی نے نہیں توڑا جی بلکو بہت سے ڈراماز کومیڈی لگتے ہیں جو کہ انڈیٹیرمنٹ کے لیے لگائے جاتے ہیں مگر یہ جو ڈراما اس کا میں بتانے جا رہا ہوں اس نے بہت زیادہ ٹی ایر پی حاصل کی اور ایٹ پائنٹ ٹو میلین کے ٹی ایر پی حاصل کر کے اس ڈرامے کو سپر ڈوپر ہٹ بنائے گا اس ڈرامے کا نام ہے سنو چندہ سیزن ون سنو چندہ سیزن ون میں اکرازیز اور فراہرد سعید ایکٹر اور ایکٹرز کے طور پر آئے انہوں نے جوہر دکھائیں نیچرل ایکٹنگ کی اور یہ ڈراما ایسا ہے جو اب بھی تک اگر آپ دیکھیں گے بار بار دیکھنے کے بعد بھی آپ بلکل بھی نہیں تھکیں گے اور آپ جیا اور ارسل کی سٹوری کا بہت زیادہ پسند کیے کریں گے جیا اور ارسل نوٹ می ارسل جو فراہرد سعید نے قرداردہ کیا وہ ارسل میں ارسل نہیں آگے بات کے لیے جا رہے ہیں ہم ڈراما جو سنو چندھا تھا سیزن وان نے بہت زیادہ اس کی تیر پی حاصل کی سیزن ٹو بھی اونر کیا گیا مگر سیزن وان کی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا سیزن تھری بھی آ رہا ہے شاہد وہ سیزن وان کا ریکارڈ توڑ سکے اور کیا اس کے ادھر فراہرد سعید دکھرازیز ہی ہوں گے جی بلکل وہیں کی جائے گی اس میں لیڈنگ روز میں بہت بہت اچھے کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے اس ڈرامے کو نیچل ایکٹنگ کی بیس پہ بہت زیادہ ایٹ پونٹری میلین کی تیر پی حاصل ہوئی تھی آگے ہمارا پر چھڑے نمبر پر جو ڈراما آ رہا ہے اس نے آل ٹائم یعنی کہ آٹھ ساتھ اور نو بجے کے ڈرامے میں ریکارڈ ہو رہا یہ ڈراما جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا لوگ انتظار کرتے تھے کہ یہ ڈراما کب لگے اس لئے ڈرامے کو آہ یعنی کہ آہ ساتھ بجے بھی لگایا گیا آج بجے بھی لگایا گیا سیون پی ایٹ پی ایم اور نائن پی ایم کی سلوٹ میں اس ڈرامے کو ٹریننگ نمبر ون پر رکھا گیا اور یہ ڈرامے نے بہت زیادہ ٹی ایر پی حاصل کی اور سیون ایٹ اور نائن پی ایم کی تمام سلوٹس کا جو ہے ریکارڈ توڑ دیا اس ڈرامے کا نام ہے میرے پاس تم ہو یہ ڈرامے میں پہلے ہیرا 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 مانی کی جگہ پہ ارواہ سین کو کسٹ کیا گیا تھا ارواہ سین سے بہت سے شورٹس لیے گئے تھے جو کلپ سینوں نے دکھائے کہ یہ جو کلپس ہے یہ لگنے تھے میرے پاس تم ہو ڈرامے میں مگر بعد میں ارواہ سین اس پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھا سکی تو اس کے جگہ ہیرا مانی کی پروجیکٹ کرنا پڑا اس کی وجہ سے ارواہ سین بہت زیادہ پستاتی بھی ہے کہ شاید میں اس ڈرامے میں ہی اداکاری کر لیتی تو آج میں بھی ہیرا مانی کی جگہ پہ سپر ڈوپر ہیٹ ہوتی مگر ارواہ سین اپنے جگہ پہ بہت زیادہ نام کما چکی ہیں بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں اور شاید میرے پاس تم ہو ڈرامے ایسا ہے اس نے سیون ایٹ نائن پی اپنے سلوٹ میں بھی نام کمایا ٹرینڈنگ نمبر بانٹے بھی گیا اور اس ڈرامے نے جو ہے وہ ٹھرٹی فور پوائنٹ فائف ملین کی تی ایر پی حاصل کر کے اس نے ہسٹری کا نمبر ون ڈراما جو ہے وہ اس کا ریبورد حاصل کیا تو یہ ڈراما ہسٹری کا نمبر ون ڈراما ہے جس کا بھی کسی ڈرامے نے ریکورڈ نہیں توڑا مگر آنے والے مزید ڈراما شاید ان کا کچھ ریکورڈ توڑ دیں یا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تم ہو کا سیزن ٹو ہی اس کا ریکورڈ توڑ دیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ان چھے ڈراما میں سے کونسا ڈراما سب سے زیادہ اچھا لگا ہے اور میرے پاس تمہوں کا ریکورڈ کونسا آدمالا ڈراما ریکورڈ توڑے گا کمنٹ بوک تمہیں ریائر سے ضرور گاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے محضبان محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ